اسلام علیکم بیوز ڈاکٹر اتیق چاند آپ کی خدمت میں حاضر ہے زندگی کے حسین لمحات آسنی اس کے ساتھ اور آج ہمارے حسین ایمان ہیں جناب حاجی محمد عرفان صاحب آف نڑیالہ جنہوں نے جنرل کونسل میں چیئرمن کی نشست پہ کامیابی حاصل کی ہے اور چیئرمن بنے ہیں جنرل کونسل میں باقی ان کی کہانی ان کی زبانی سنیں گے لیکن تھوڑا سا میں آپ کو کیمرے پہ دکھا دوں ماشاء اللہ ان کے تمام جتنے بھی ووٹر سپورٹرز تمام رشتے دار تمام لوگ یہاں بیٹھے ہوئے اور بڑا اچھا سا ماحول ہے جیسے عید کا سامہ ہوتا ہے اسلام علیکم عائی صاحب وآلیکم السلام عائی صاحب کیسے ہیں آپ الحمدللہ ماشاء اللہ اللہ نے آپ کو کامیابی دی کیا کہیں گے کیا فیلنگز ہیں آج عید کا سامہ ہے جیسے عید کے دنوں میں ہمارے اس علاقے میں لوگ آ رہے ہوتے ہیں اور چائے پانی اور بڑی خوشیاں منائی جاتی ہیں تو کیا فیلنگز ہیں آپ کی تو سندھی کیے فیلنگز تھیں کیے محسوس کر دے جیہاں اس تے اس علاقے چے عام طور تے عیدی رڑییاں مہمان ہیں دے اور بڑی خوشیاں ہون دی مٹھائیاں تقسیم ہون دی لوگ کالڈرنگ پین دے چاہ پین دے آج تسی کیے محسوس کر دے کس طرح محسوس کر دے سندھاٹ صاحب پہلے تعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پہلے میں تستا عطیق جاند صاحب دا بہت بہت مشکور تھا جنہا مطلب اے کہ ایساں کا اے وقت دیتا اور ایساں کا انٹرویو اسے مطلب اے ٹیم دیتا میں تستا مشکور دو اور اس تو بعد میں اللہ تعالی دا یعنی اس تا اتنا شکر گزار کہ پہ جانی چوبیس گھنڈے کا دے میں سجدے پیچھے ہوا تو میں شکریہ نیا دا کر رکھ دا اور اس تو بعد جڑی عوام سون جڑا اچھا برطاو کی دا اچھا سلوک کی دا اور اے اپنے سارے ٹیم وقت تکلیفہ کٹ کے آن کے وارٹ پال کی دا میں سارے دا عورتہ مردان نوجوانہ دا سارے دا میں شکریہ دا کر دا اور میں دا جڑی بیمار دیا رہا ہوں ناک سہت دیا اور جڑے مطلب یہ تھا کہ بے روزگار دیا اللہ انہوں کو روزگار دیا اور اس تو بعد جتنے بھی منا پڑی جماع میں جماعت اسلامی دا ٹکر دا کھالا ہوئے دا اور جماعت اسلامی دا منشور تھا کہ اختلافات تو ہٹ کے عوامی خدمت تا جذبہ تو اسے اندرے ہوئے ہیں تو میں تمام آج میں دا مشکور دو اور خصوص ان جڑے مرے نالے چھے اور نمائن دیا میں ان دا بھی مشکور دو کسان لے مرے اختلافات نے اور میں انشاءاللہ انہوں کا جڑے جتے انہوں بھی میں اپنے نالے کہنے کے انشاءاللہ اتفاق ہوں لے ٹورنے اور عوام دی خدمت آپی بھی اور انہوں کو لے بھی عوام دی خدمت کرانے انشاءاللہ آئے عوام دی خدمت واسطے اور جڑے آ رہے گئے وہ بھی آپ پاک آ رہے دی نہ سمجھے کیکہ عوام سن انہوں بھی وارڈ دیتا جیسے آدمیاں مک وارڈ دیتا میں اوڑا بھی نمائن دا جس مک وارڈ نہ جیتا میں اوڑا بھی نمائن دا تھا اور خصوص ان میں ماماں پیانا تھا بڑا مشکور دو کہ جنا تکلیفہ بچے تکلیفہ جنہی کوئی گوٹھیں دی دارت دے کوئی کس چیز دے لیکن ٹیم کڑ کے آن کے وارڈ پال کی تھا ہر پال انگر سنیشن تھے تا میں سارے انہوں مشکور دو اخصان مند دو تا باقی مڑے جڑے پراہ جیتے تھے وہ بھی مڑے پراہ دے اتفاق نہ لے انشاءاللہ میں انہوں کا آپڑے نہ لے کہانے کے ٹورنے کی کہ میں سب دا نمائن دا دوں سارے انہوں نے نمائن دا دو اور خصوص ان عطیق صاحب توس تا جڑے مڑے آئے دے ملنا اور جڑے آپڑے تمام کل پرسوں تو دور دراز یار دوست جنہ بھی ٹیلپون ہوتے رابطے کی تے خوشی تے دار کی تا مبارک باتیں دیتی ہیں میں انہوں نے مبارک بات پیش کرتا سارے انہوں نے جتنی بھی تھے اور میں آدھا انشاءاللہ مڑی اچھی سوچ دی اللہ دا بڑا اخصان دو میں صرف اور صرف عوام دی خدمت بستے آئے دا اور انشاءاللہ اللہ آگے دعا گو دو کہ اللہ تعالی مک عوام دی خدمت کرنا دی تفیق دی آجی آمین آجی صاحب تسی آپڑی کامیابی دی کنجی کیڑی گلہ کا سمجھ دے اے جی کیڑی گلہ ہے یا تس تے منشور چے اے جی کیڑی گلہ ہے کہ جس تو سنگا اے عزت دی تی حتیق صاحبو میں تا اے محسوس نہ بلکہ حقیقت دی کہ صرف اور صرف اللہ دی مدد مڑے نہ لی ہوئی ماشاءاللہ اور اس تو بعد تمام بزرگان اور خسوطن والدین دی یعنی اون تا نہیں تھا لیکن سب سے زیادہ والدین دی میں خدمت کی تھی مکت ای یعنی اس تا یعنی پورا نتیجہ ای میں سمجھ دا کہ ان دی دعا ہوتا اور جڑے بزرگ باقی بھی معاشرے بچے یا جتا انشاءاللہ میں انہوں کا اچھی طریقے دے مل دے رہی ہے کہ ان دے موانے نکرین دعائیں مڑی کامیابی دے دی ماشاءاللہ آج صاحب تس تھی وی سی چھے اے جے کڑے کم تھے جڑے تسی آدھے کہ بھئی فس پریڈ تے آل ہونے چاہیے دے اس تہ پہلا کسیدی بھی اگر کمزوری آئے وہ آل نوہ کے جڑے انتہائی ضروری تھے جنہ دو بغیر تو سندھے لوگاندہ گزرو بسر مشکل تھے اے جے کڑے دو یا ترے کم تھے جڑے تسی فس پریڈ تے انشاءاللہ فنڈ ملی کہ تسی پہلے انہ کال کر حتیق چاند صاحب خصوصا مڑے موزن نڑے آلے بچے جڑا تھا موزن نڑے آلے وہ پہلا آس تھی بچیں جنہی تھی وہ پنجمی تو بعد وہ کوئی کارانجے بیٹھ گیا نہیں وہ آگے وہ کسیدی بسائل نے کیونکہ اگر شہرگاڑک جلتے تھے پھر کرایا بھی تھا غریب آدمی تھے میں یہ تھا کئی جڑے آس تے جتے دے کنیڈیٹ بھی آئے انہ آگے بھی یہی درخواست پیش کی تھی کہہ رہا ہے یہ آس تا بچیاں دا سکول میڈل ہونا چاہیے تھے نمبر ایک نمبر دو انہ چون اشیاں بچے ڈسپینسری نے تھی اور یہ ڈسپینسری ہونی چاہیے تھے یہ ضروری تھی اور نمبر تری آئے تھے جی کہ آس تا جڑا روڑ تھے آج یہ نڑیالا روڑ تھاک رہے اور پروڑی روڑ نہ لے جل کے ملدہ ادھرا کھڑے لے نہ لے ملدہ اس زمانیاں تو عیوب دور تو آج تک اس سمجھے کہ پسمندگی بچے تھے آئے کچھا دو منا ایم پیاں آگے بھی اپیل دی کہ اسی بھی پاکستان بچے پاکستان داستہ علاقہ ایک ٹکڑا دو اور تنول دا بھی ایسا دو اس وقت نظر ثانی کی تھی جلے رابطہ جی تو اس گلہ کا میں سیکنڈ کرنے تو اس گلہ کا میں سیکنڈ کرنے حساس دے کہ میں چونکہ خود اس علاقہ دا باسی تھے اسی روڈہ تے مڑی بھی پوری عمر گزر کی فورٹی سکس یئر مڑی عیج تھی لیکن میں بھی جت دے یہ ہے جب کھوتے اندر راہ آئے تھے اللہ نہ کرے کہ آگے اس طرح رہا اللہ تس نے زبان کا مبارک کرا تس نے انگویسٹ کی تھی تس نے توسنہ لے چونکہ تس نے گل کی تھی میں چونکہ نوافزادہ فریض صاحب کافی انہیں کم کی تھی اس طرح ضرور نظر ثانی کرنے تاکہ اس طرح غریب لوگ تھے غریب علاقہ تھے چیزیں تھی یا جی نے توسنہ سکول ذکر کی تا اس صدقہ جاریہ تھا فاریور اس آستے استازہ آستے والدین آستے آستے وارٹر سپورٹرز آستے بارال تس نے بڑا شکریہ سر تس نے ٹیم دیتا اللہ تس نے کا جزائے خیر دے ویورز یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام زندگی کے حسین لمحات آسنی اس کے ساتھ مجھے ڈاکٹر رتیق چاند اور میرے آج کے حسین امان جناب حاجی محمد عرفان صاحب کو اجازت دیجئے گا ملتے ہیں انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں جب تک اللہ حافظ